اللہ کے ایک نیک بندے نے دنیا سے حیرت سے کہا مجھے حیرت ہے تیرے چاہنے والوں پر کہ تجھے حج سے بڑھ کر چاہتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے تو انہیں ایک دن چھوڑ دے گی ہر ذات پر بھروسہ نہ کرو اور اگر کرنا ہی پڑے تو وفا کی امید نہ ہو مگر یہ کہ یہ تعلق اللہ سے ہو وفاؤں کے مالک سے یہ بھی تو ایک خوبصورت راز ہی ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتی اور انسان ایک پل بھی اللہ کے حکم پر نہیں چلتا مگر یہ کہ کبھی کبھی پھر بھی دیکھو محبت اسے اپنے نافرمانوں سے ہی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ اس نے اپنے فرما برداروں کو بھی ہم نافرمانوں کی خدمت میں لگا دیا اور فرمایا اے بندو یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی لیکن تمہیں اپنے لیے گناہ کروگے تو وہی ملے گا جتنا تمہارا گناہ ہے پر نیکی پر سواب سات سو گناہ تک پہنچا دیا گیا دل رکھنے والوں کے لیے محبت کی یہی دلیل کافی ہے کہ گویا تیرا رب تیرے نیک عمل کا انتظار کر رہا ہو مگر تجھے گناہوں کے نقصان دے سودے سے پرست ہی کہاں ہیں محشر کا دن بھی ایک آجب وقت ہوگا کچھ لوگ اپنے آمال کا انجام پالیں گے کچھ اپنے خالق سے ملاقات مومن کی زندگی میں ایک سجدہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اس سجدے میں وہ اور اس کا دل جاتے تو دونوں ساتھ ہیں لیکن سجدے سے اٹھتا بس وہ مومن ہی ہے اس کا دل ہمیشہ کیلئے اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہی رہ جاتا ہے خالق سے مانگنے کا حکم ہے یہی تمہاری ذمہ داری ٹھہری ہے وہ دے یا نہ دے یہ اس کا فیصلہ ہے جو اس کی رحمت اور حکمت سے تعلق رکھتا ہے اور پھر اگر مخلوق سے مانگ بھی لیا جائے تو زلط کے سوا کچھ نہیں ملتا مل جائے تو احسان کی صورت میں نہ دے تو شرمندگی کی صورت میں وم، محبت، آزمائش، قربانی، سبر اور شکر یہ سب راستے ہیں منزل نہیں منزل صرف اللہ ہے تمہیں لگتا ہے وہ لوگ کام کے ہیں جنہیں چیخ چیخ کر اپنا دکھ بتانا پڑے اور سکون اور خوبصورت زندگی مہنگی اور خوبصورت چیزیں جمع کر لینے سے نہیں مل جاتی بلکہ ایسی زندگی خوبصورت کردار سے خوبصورت نیت سے ملتی ہیں پھر جب ایسا ہوتا ہے تو ہر چیز برکتوں کی وجہ سے ہمارے لئے خوبصورت اور سکون کا باعث ہو جاتی ہے سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا معلوم ہے یہ ہمارے ساتھ اللہ کا بڑا انعام ہے برنا غیروں کو دیکھو انہیں دولت کے علاوہ کوئی مقصد ملتا ہی نہیں اور مومن کی منزل تو اس کا رب ہے یہ خوبصورت منزل کا مسافر ہے مومن مومن پر اگر مسئیبت آتی ہے تو دو چیزوں سے وہ خالی نہیں ہوتی یا تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یا درجات بلند کرے گی مگر ہاں مومن میں بھی ایک چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہو وہ چیز یقین ہے تب ہی یہ فائدہ حاصل ہوگا ورنہ تو مسئیبت بس مسئیبت ہی ہے ہمیشہ کچھ نہیں رہتا سایہ بھی کچھ وقت کے لیے ہیں تو دوب بھی راہتیں وقتی ہیں تو مشکلیں بھی اور کچھ زیادہ وقت تو ہمیں بھی نہیں ملا آتش دوزخ دیکھ نہ غزب سے مجھ کو بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہگار ہوں میں روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑ کے ہم بھی انسان کا نور قرآن ہے یہ انسان کے دل کے ہر مرض کی دوا ہے اسی میں سکون ہے اسی میں شفا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں رکھا سب آرزی ہیں سب کھوکلا ہے جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے جتنی خیر لوگوں میں باٹھ سکتے ہو باٹھ دو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب موت تمہارے تکاں پہنچے اور تمہاری ساری توفیقات اور صلاحیت چھین لی جائے ابھی وقت ہے سانسے چل رہی ہیں توبہ سنی جا رہی ہے نیک آمال ہو سکتے ہیں گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے آمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اپنے اللہ کو رازی کر لو جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں آوازیں بلند ہونے لگی ہیں تو یہ جان لے کہ شیطان وہاں مضبوط ہو چکا ہے آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو مشکل اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چھپی ہوتی ہے وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے جہاں سے رحمت تھنڈی ہوا کے جھوکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہی ہے زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل رشتے خوبصورت آواز مجھے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں صحبت ان کی اختیار کریں جن کی درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے اور ایسے لوگوں سے پرحیس کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندی کی محسوس ہو نیکی کیا ہے نیکی وہ اچھا عمل ہے جس پر تم کسی سے اپنی تعریف کی خواہش مند نہ ہو اچھا کھاتے ہو اچھا پیتے ہو اچھا پہنتے ہو بیماری سے پاک ہو کسی کے ضرورت مند نہیں شکر کی پھر بھی کمی ہے ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے یہ صرف اللہ حقی ذات ہے جس کا آسرہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں مل جل کر صدھار لیا کریں کیونکہ انسان تو خطاکار ہے مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں رشتوں کے باقی رہنے کا راز یہی ہے وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالہ بھی انہی کو ملتا ہے کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں اسی طرح نیک لوگ وہ نہیں جو دودھ سے دھلے ہیں بلکہ وہ جن کو بار بار خود کو پانی سے دھونا پڑتا ہے توبہ اور شرمندگی کے پانی سے اور اگر کوئی بار بار کسی کو معاف کر کے دوسرا موقع دینے کا ظرف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ رحیم ہے خوشی ہے وہ مٹھاز جو ہمیں زندگی میں چاہیے خوشی ایک زندگی کا طریقہ ہے خوشی ایک عادت ہے زندگی گزارنے کا طریقہ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہیں اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے جو ہے اس کا خیال رکھنے سے جس چیز کے نسبت رب سے ہو جائے اس چیز میں سکون شامل ہو جاتا ہے خود کو رب کے ساتھ جوڑ کر پرسکون ہو جائیے زندگی کا ہر اتمنان اور خوشی اچھی سوچ یعنی اچھی فکر میں چھپا ہوا ہے جس شخص کے پاس اچھی سوچ نہیں اس کا سرمایہ نہیں اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا سارا قرآن ایک دعا ہے دعا امید ہوتی ہے ہر چیز کے لیے دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے اس لیے نا امید نہ ہو کوئی گناہ ہو جائے تب بھی کوئی مشکل پڑے تب بھی جس کی تلاش کی جائے اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے خوجنے والا تو دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے مگر جنہیں خوجا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمعے انتظار کر رہے ہوتے ہیں امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتے آیا ہے وہ آگے بھی ہر مسئلہ حل کر دے گا تم خود اپنی دعاوں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے کر آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا ایک شخص کسی مومن کو غمزدہ کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی آتا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا اسے کوئی عجر ملے گا کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا سبر کی انتہا دیکھنی ہو تو ایسے شخص سے ملو جس نے جدائی کو گلے لگایا ہو یا پھر ایسے شخص کا انتظار کیا ہو جس کا آنا ناممکن ہو جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سوار لیا جائے تو اللہ تعالی جلوتوں یعنی محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے جب آپ مطالعہ نہیں کرتے علم حاصل نہیں کرتے نئی چیزیں نہیں سیکھتے تو آپ کے پاس اپنی جائدات کپڑے اور گاڑی دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جو شخص اپنے اندر آلودہ یعنی گندہ ہو وہ پاک لوگوں کے وجود کو محسوس نہیں کرتا ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کر سکتا ہے لیکن صورت یہ ہو کہ دوسرے چراغ میں بھی تیل موجود ہو کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجئے دنیا کمزور ہے لیکن دنیا کو بنانے والا نہیں حسد رکھنے والے سخت دلوں اور چھول خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ وہ روح کا بخار ہیں دکھ پھیلاتے ہیں اور غمزدہ کرتے ہیں تمہیں زبانے کے لوگ کہیں گے کہ دنیا میں دلچسپیوں کی کمی نہیں لیکن تم انفانی یعنی ختم ہو جانے والی دلچسپیوں سے بے نیاز رہنا جن میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے جن کے پیچھے بھاگنے میں بیچینی اور استراب ہیں ہمیں اللہ تعالی کو اپنی کسی بھی حالت کی بزاحت دینے کی ضرورت نہیں وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اس کی شریعت آپ کے خیال میں کتنی بھی سخت ہو مگر اس کی شریعت اندھی نہیں صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجئے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں قرآن کی ہرایت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے اس ریانی پریشانی کبھی بھی تنہا نہیں آتی وہ آپ کی زندگی میں جب بھی جس صورت میں بھی آتی ہے یسر یعنی آسانی کو ساتھ لے کر آتی ہے اور یسر یعنی ایک بہت بڑی آسانی جس وقت بری سوچے اور منفی سوچے جڑ پکڑیں اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں انعام ملنے ہی والا ہے دعا مانگتے رہنا چاہیے قبول ہو جائے تب بھی نہ قبول ہو تب بھی کہ دعائیں رد نہیں ہوتی جواب ضرور آتا ہے جھولی خالی نہیں رہتی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گڑتا ہے جن کے بارے میں ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے تو وقت اپنے طور پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے ہم سب انسان ہیں کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور بکھر بھی جاتے ہیں مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہیں جس نے خود کو سمیٹ کر سمبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا پورے عزم اور یقین کے ساتھ جو ملے اسے قبول کرو جو نہ ملے اس پر صبر کرو نصیبوں کی بند پورٹلی کس نے کھول کر دیکھی ہے پاک دامنی اور بد کرداری کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے جسے ہر انسان سونگ اور محسوس نہیں کر سکتا بے وکوف بندہ سمجھتا ہے پچاس سو دیر سو سال جی لیا جبکہ یہ عرصہ دو چار ہلا دینے والے لمحوں سے زیادہ کسی بھی صورت میں کچھ نہیں ہوتا اور یاد رکھو کہ جب تم میں حیاء نہ رہی تو جو جی چاہے کرو اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر یہ دونوں ہی نامکمل ہیں انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا انصر بھی شامل ہو جائے یہی مومن کا مقام ہے اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے اپنے روئیے کی بہتری کرنی ہے روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کو واقعی خوبصورت بنایا ہے اور اس کو قیامت کے دن روئی کی طرح دھنکا بھی دے گا اس کی خوبصورتی ہمارا انتہان ہے کہ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا ہم نے اس دنیا کی خوبصورتی سے نظر ہٹا کر اس رب کو تلاش کرنا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہیں عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائیں مسلمان تو دنیا کا خیال چھوڑ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے وہ اپنی دعا سے تقدیر اور تدبیر کو طاقت پہنچاتا ہے اے مسلمان تو دین کے رازوں سے نواقف ہیں اگر تیرے دماغ میں آقل اور سمجھ باقی ہے تو ایک آئین، ایک دستور، ایک دینی ذات پر قائم رہ اے غفلت کے عادی انسان تو اللہ کی اطاعت کی کوشش کر یاد رکھ کہ جب تو اللہ کو اپنا اختیار دے دے گا وہ تجھے دنیا میں اختیار بخش دے گا اگر تُو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لئے خیر اور برکت کا سرچشمہ بن جا جس حد تک ممکن ہو مٹی نہ بن کیمیا بن تجھے صاحب نعمت ہونا چاہیے جو دوسروں کو مالا مال کرے سوالی نہیں بننا چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی دلین ہے اور بس اللہ کے علاوہ کا خوف چھپا ہوا شرک ہے اور بس نہ تُو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تُو نہیں جہاں کے لئے کامیابی چاہے سالوں کے فاصلوں پر ہو مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ دور سے ہی نظر آ جاتی ہیں خیر اور بھلائی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتا رہے شاہی لباس میں رہتے ہوئے بھی درویشوں کیسی زندگی بسر کر آنکھ کھلی رکھ اور خدا سے ڈرتا ہوا جی کسی دشمن سے تمہیں دشمنی ختم کرنی ہے تو اسے اپنے مشورے میں شامل کر لو کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لئے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو وہ شخص دنیا دار ہے جو اللہ سے غافل ہو گیا زندگی کی ضروریات اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے اگر تم اللہ کی عبادت میں تیزی نہیں دکھاتی تو گناہ کو چھوڑ دینے میں تیزی دکھاؤ سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر تک خرص نہیں کرتا بلکہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہیں وہ آگے آنے والوں کے لئے چھوڑ جاتا ہے جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو وہ صرف سبب کو مانتا ہے اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو سالم ہو وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا دے یہ بھی ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بدنصیب کہے اس گناہ سے بچتے رہو وقت کے ساتھ باتوں کا بھول جانا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے ورنہ زندگی کا ایک غم پوری زندگی کا غم بن جاتا بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا منایا جاتا ہے کمین اور بدفطرت انسان کا پہلا شکار اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے آگے بڑھنے کی قیمت یہ ہے کہ پیچھے جو دروازے کبھی کھولے تھے انہیں بند کرتے ہوئے جایا جائیں دنیا دھوکہ بھی صرف انہیں دے سکتی ہیں جو اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں والدین کے آنسوں تمہارے دکھ سے نہ گریں بلنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے یہ تلق حقیقت ہے کہ دنیا داروں میں آپ کی بات کو تب حیثیت ملے گی جب آپ کی دنیا میں کوئی حیثیت ہو غرور اور فخر میں کیا فرق ہے فخر یہ ہے کہ میں بھی ہوں اور غرور یہ ہے کہ میں ہی ہوں خاک میں مل جائے وہ مرتبہ جس سے دوسروں کا کوئی فائدہ نہ ہو لانت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہ کر سکے بلکہ اسے ڈراتی ہو وہ شد ضرور برباد ہوگا جس نے اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کی ہو جو سر اللہ کی نعمتوں کے شکر میں جھک جاتا ہے اس کو کامیاب اور سرفراس کر دیا جاتا ہے یہ انسانیت کی توہین ہے کہ مشکل وقت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی قدموں میں جا کر بیٹھے اور اسے مدد مانگے اگر تکلیف کے وقت میں ایک اور تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو جو شخص مصیبتوں اور تکلیفوں کو ہسی خوشی برداشت کر لیتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بھی تعریف کے قابل ہو جاتا ہے علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیں وہ جواب میں انہیں خوشی دیتا ہے اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی پکارنے کا عمل جاری رکھو تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے نیت اللہ کو رکھو گے تو انجام بھی اللہ ہی ہے الہی ہم تیری ہی طرف چلتے رہے ضرورت اور محتاجی کی پکار کے ساتھ بندگی کی رفتار کے ساتھ حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا دوست اور میرا محبوب ہیں اور جو میرا دوست ہو گیا اور مجھے چاہنے والا ہو گیا وہ میرا عاشق ہو گیا اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت یعنی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے اور میں وہ دیت اس طرح ادا کرتا ہوں کہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر دعاؤں کا حصہ ضرور بن جاؤ دنیاوی زوال کی بڑی وجہ عبادت کی کمی نہیں بلکہ معاملات میں دونمبری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت ہیں تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی عقل بھی خدا دیتا ہے اور حسن بھی خدا دیتا ہے عشق وہ سمندر ہے جو دونوں کو بہا دیتا ہے ایک پوچھنے والے نے کسی دانہ شخص سے پوچھا کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے راستہ یا منزل وہ حکیم شخص بولا تمہارا ہم سفر چونکہ ٹوٹے ہوئے میں ہی رہائی ہیں اس لیے ٹوٹ جا سکون اور امن صرف فقیری میں ہے اللہ کا فقیر بن جا تبدیلی تب پیدا ہوتی ہیں جب وہ اندر سے شروع ہو لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے اپنے ہر عمل سے سچ اور حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے تاکہ تیرے اندر سے حق اور سچ کی عظمت اور جلال ظاہر ہو مسلمان کی فطرت محبت ہی کے بل پر غلبہ پاتی ہیں اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں کچھ اور ہیں تینی زلط کا اصل سبب یہ ہے کہ تُو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانی کی گردش کے شکوے کرنے لگا تُم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگہ دو تم یگانگی سے تعلق پیدا کر لو اور دوئی سے بے تعلق ہو جاؤ اپنی واحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو اگر تُو ایسی زندگی کا خواہش مند ہے جسے کبھی زوال نہ آئے تو ماضی کا رشتہ حال اور مستقبل سے نہیں توڑنا چاہیے یا آمہ اسی طرح سوال کرتے ہیں سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں ہر روز اس سوال کی ایک نئی شان ہوتی ہے جب سمندر میں حلچل ہوتی ہے پانی موجے مارتا ہے تیز ہوائے چلتی ہیں تو کشتی والے اسی سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ جو مسافر سہرہ میں بھٹک جاتا ہے کافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے اس کی راہ گم ہو جاتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں یا اللہ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا تو ان کی پکار ہوتی ہے یا اللہ جب تطبیر ناکام ہو جائے امید ساتھ چھوڑ جائیں ذرائع اور راستے بند ہو جائیں لوگ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں جب زمین اپنی وساط کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے رنج تکلیف اور غم سے دم گھٹنے لگے تو اللہ حق کو پکارو شائر کہتا ہے تنگ اور تاریخ زمانہ اور مسیبتوں کے بادلوں میں میں نے آدھی رات کی دعاؤں میں تیرا نام لیا تو ہر صبح روشن اور تابناک ہو گئی اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اچھے کلی میں خالص دعائیں سچی پکار ماسو مانا آسو اور درد انگیز نالے ضرورت مندی میں دعائیں آدھی رات میں اس کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں مسیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں حادثات میں اسی سے فریاد کی جاتی ہیں فریاد اکار اور سوال میں اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے دل اور روح اسی سے سکون پاتے ہیں دل میں تھنڈ پڑ جاتی ہیں اکل لوٹ آتی ہیں اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے رحم اور کرم کا معاملہ کرتا ہے اللہ کا نام لیتے ہی فوراں ذہن میں بینیازی بقا طاقت اور مدد عزت اور قدرت اور حکمت کا سرابہ گھوم جائے گا یہ لفظ ہی لطف بنایت مدد فریاد رسی محبت اور احسان کا جلوہ دکھا دے گا تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں شاعر کہتا ہے تیرے جلال اور پاکی کے بیان کے لیے کتنے ہی الفاظ دھالے جائیں الفاظ اور مانا کے سارے زغیرے تیرے جلال کی تعبیر سے کاسر ہیں یا الہی حسرت کو خوشی غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے اے اللہ دل کی آگ کو یقین کی تھنڈک سے بجھا دے نفس کے شولوں کو ایمان کے پانی سے تھنڈا کر دے یا رب جاکتی آنکھوں کو نیند بیچین دلوں کو سکون ناتھا فرما انہیں جلد ہی کامیابی سے نواز یا رب کریم بے بصیرتوں کو اپنا نور دے گمراہی کے راستوں پر کشتیاں چلانے والوں کو اپنا راستہ دکھا دے بارے الہی وسوسوں کو نورانی شواہوں سے زائل کر دے باطل پرس نفس کا گلہ حق کے لشکر سے گھوٹ دے شیطان کی چالوں اور تدبیروں کو اپنی مدد اور نسرس سے تباہ کر دے اے اللہ ہمارے غم رنج اور فکر اور قلق کو دور فرما دے ہم خوف اور پست حمتی سے تیری پناہ چاہتے ہیں تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں تو ہی ہمارا سرپرست ہے تو کیا خوب سرپرست اور مددکار ہے سوچیں اور شکر بجا لائیں مطلب یہ کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر سے قدم تک نعمت ہی نعمت دکھائی دیں گی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گناہ پاؤ گے جسمانی صحت وطن میں امن سکون کھانا کپڑا پانی ہوا یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو احساس بھی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں آپ کے پاس آکھیں ہیں زبان ہیں دو ہوت ہیں دو ہات دو پیر ہیں تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاوگے کیا یہ آسان بات ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں جب کہ کتنے ہی پاؤں کٹ دیئے گئے آپ جب زندگی کی تکلیف وں نے کتنوں کی نیند اڑا دی ہیں اور پیٹ بھر کر کھائیں اور سیراب ہو کر پیئیں جب کتنے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا بیماریوں نے کھانے پینے سے روک رکھا ہے کان کے بارے میں سوچ یں آپ کی سماعت کے بارے میں سوچ کیے کوڑ اور برز کی بیماری نہیں ان سب چیزوں سے آپ محفوظ ہیں اپنی اکل کے بارے میں سوچ کہ آپ اکل والے ہیں آپ پر پاگل پن یا دیوان کی تاری نہیں کیا آپ اہت پہاڑ جتنا سونا لے کر اپنی آگ دے دیں گے شہلان پہاڑ کے برابر اپنے ہاتھوں کا سودہ کر لیں گے کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں کتنے عنامات ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں آپ کو گرم روٹی تھنڈا پانی میٹھی نیند اور آفیت حاصل ہے لیکن پھر بھی پریشان رنجیدہ اور اداس ہیں جو ملا نہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں جو موجود ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے مال نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ خوش نصیبی خیر صلاحیت نعمتیں اور بہت ساری چیزیں سبھی کچھ آپ کے پاس ہیں ان کے سلسلے میں آپ سوچیں اور خدا کا شکر ادا کریں اللہ تعالی فرماتا ہے تمہاری جانوں میں بھی تمہارے لئے یہ نشانیاں ہیں تو کیا تم سوچتے نہیں اپنی جان اپنے گھر والوں اپنے کام اپنی صحت اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچیں اللہ کی نعمت جانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں جو گزر گیا سو گزر گیا ماضی میں جینا اس کے غموں اور تکلیف کو یاد کرتے رہنا ان پر رنج کرنا بے وقوفی اور ہی ماکت ہے اس سے اراد کمزور اور موجودہ زندگی تکلیف میں آ جائے گی اللہ کے کیلئے بھولا دینا چاہیے اسے کسی دربے میں ڈال کر بند کر دیا جائے کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر چکا نہ اس کی یاد اسے لوٹائے گی نہ کوئی غم یا رنج اور فکر اسے زندہ کر سکتی ہے کیونکہ ماضی کا مطلب ہے ادم ختم ہو جانا ماضی پرشتی کے مرض میں مبتلا مت رہیے جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائیوں سے پیچھا چھوڑا لیجئے کیونکہ آگ دریہ کو اصل کی طرف سورج کو اس کی طلوع ہونے کی جگہ کی طرف بچے کو ماں کے پیٹ میں دودھ کو چھاتی میں اور آسو کو آگ میں واپس نہیں لاسکتے ماضی کے سائے میں رہنا اسے یاد کرتے رہنا اس کی قرآن پاک میں قدستہ قوموں کا اور ان کے قاموں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا یہ قوم تھی جو گزر چکی یعنی ان قوموں کا معاملہ ختم ہوا ماضی کے گڑے مردے اکھارنے اور تاریخ کے پیئے کو پلٹانے سے کیا حاصل ماضی کی بات دہرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی پیسے ہوئے آٹے کو پھر پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کھاٹیں ماضی کا رونا رونے والوں کے بارے میں اس لوگ کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے آجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں اپنے خوبصورت محلات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ کی لوگ کو روتے رہتے ہیں حالانکہ ماضی کو واپس لانے پر تو جن اور انز جمع ہو کر بھی قادر نہیں ہو سکتے لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے ہوا آگے چلتی ہے پانی آگے بہتا ہے کاروہ آگے چلتا ہے اور یہی زندگی کی سنت ہے آپ اس سنت کے خلاف نہ کریں انسان کا دل اپنے رب کی عبادت میں لگا ہو تو اس کا ظاہر معصومیت کی مثال بن جاتا ہے مسجد میں کی گئی عبادت کا اثر گھر کے ماحول میں نظر نہ آئیں تو یقیناً مسجد کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہماری جھولیوں میں گناہ ہو کے چھید ہوتے ہیں توبہ کی سوئی ہماری پھٹی ہوئی جھولیوں کے لیے بڑی کام کی چیز ہے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو تمہیں ملی ہوئی ہیں جس کا تم نے رب سے کبھی سوال تک نہیں کیا تھا تو تم اسے مانگنے سے کیوں مایوس ہو پر امید رہو یہی مومن کا طریقہ ہے کوئی تمہارا دل کتنا ہی کیوں نہ دکھائے لیکن تم اس کا دل نہ دکھانا تم اس سے غلق بات نہ کہنا خاموش ہو جانا کسی نے آپ کی زندگی کی حفاظت کی آپ کی زندگی کا زریعہ بن گیا تو اب وہ تمہاری پوری زندگی کی وفا کا حقدار بن گیا اگر کسی نے تمہیں یہ دعا دی کہ تمہیں زندگی میں کوئی غم نہ ملے تو اس نے تمہیں حقیقت میں بد دعا دی ہے وہ سب کچھ جو انسان تلوار کی طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مسکراہت سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کا آسرہ نہیں لیا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے نیک ارادے والے لوگ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہیں جب تمہیں کسی بندے کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ اللہ کے قریب ہے تو تم اس بندے کے قریب ہونے کی کوشش کروں